وہ انڈیا کا اور کشمیر کا مسئلہ ہے آپ کشمیر میں چلے جائیں آپ کشمیر میں چلے جائیں نہیں ان کے والے میں ادھر گیا ہوں ادھر میں نے ڈپائلمنٹ دیکھی ہے ان کے میں نے دیکھے ان کے سولتیں دیکھی ہیں میں ادھر رہا ہوں میرے پاس انڈیا کا ویزا ہے سارا کچھ ہے میں گھوم کی آیا ہوں میں آج سے دس سال پہلے گھوم کی آیا ہوں کشمیر جانے کی اجازت تھی آپ جی تھی وہ تب اجازت تھی تب اجازت تھی تب تین سو ستر مودی صاحب نے نہیں لگائی ہوئی تھی تب تین سو ستر کا کوئی نام تین سو ستر تھا ابھی ہٹ ہے پہلے تھا نہیں نہیں وہ کچھ سالوں کے لیے لگا پہلے نہیں لگا باتا تب جب میں کشمیر میں گیا ہوں آپ کو میسٹری ڈپیلیمنٹ دکھاؤں ادھر آپ پریشان ہو جائیں اتنی تنی بڑی انڈسٹی میں ایک انڈسٹی میں نے انڈیا کی ادھر دیکھی ہے تقریباً بس کچھ پندرہ منٹ چلتی رہی ہے وہ انڈسٹی ختم نہیں ہوئی وہ کشمیر کے لوگوں کیا ہے ان کے اوپر فیدہ ہے وہ غیر مسلم ہوگے ادھر جو مسلمان بیان بھائی ہیں ان کو آپ پوچھ کے دیکھ لیں وہ کہیں گے کہ ہم خوش ہے دیکھیں جس طرح کے موجودوں حالات ہیں ریجیکٹ کیا جائے گا اسیپٹ تو کرنی سکتے کیونکہ جس طرح کے ہمارے حالات جو زرزر عوام نے اور جو سوشل میڈیا نے جو مخالف لوگ ہیں جو ہمارا اتحاد نہیں چاہتے ان لوگوں نے جس طرح کے پروپیگنڈے کی ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اسیپٹ کریں گے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تجارت جو ہے اچھا حمل ہے تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے جنگ اپنی جنگ ہے ہماری باتیں اپنی جنگ ہیں صحیح ہے جو لوگ وہاں سے یا ادھر سے نفرت کرتے ہیں یہ ان کا اپنا معامل ہے لیکن تجارت جو ہے نا یہ ہونی چاہیے تاکہ دونوں ملک جو ہیں ترقی کر سکتے ہم تو خوچ چاہتے ہیں کوئی انڈیا کے پاکستان کے رستے کھلیں ہم بھی جائیں سہر کر کے ہیں اچھا کیوں وہاں کا بھی کلچر اچھا ہے وہاں پہ بھی ازماری جیسے لوگ رہتے ہیں ہم وہاں پہ کلچر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ڈشز دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کھانا بھی نہ چیک کرنا چاہیے مسلمان بھی وہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اندو مسلمانوں کے آپ سے بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو لیکن یہ کہ کئی خبریں آجاتی ہیں منظر نام پر کئی نہیں آتی دیکھیں جو پاکستان میں دہشتگردی نہیں ہے ہم یہ دیکھیں جو باہر سے ملک جاتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں آم چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتے ہیں لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو بہت زیادہ سکورٹی دی جاتی ہے دیکھیں آپ سری لنکا کے علاوہ کتنی ٹیمیں آ چکی ہیں تو ابھی تک کسی کو پر کچھ چھوٹا سا بھی مسئلہ نہیں ہوا تو بنگلہ دیش بھی کھیر رہی ہے کسی قسم کا نہ ٹیم کوئی ایشو ہے نہ کوئی وزیر کو ہے نہ جو ان کے سکورٹی کونسل آتی ہے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے ٹیروریزم صرف ہمارے یہاں ایک کیا پھلا دی جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان دہشتگرد ہے یعنی ہم کھڑے ہیں اللہ معاف کرے اور جو لوگ ہیں ہم دیشتگرد ہیں اس طرح نہیں ہے بھائی ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا میں ریسنٹلی جس طرح کی کیس ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں ہر ملک میں اسی طرح ہے تو پاکستان میں چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو اس طرح کی شراضت بازی کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو امن خراب ہو جو ہماری تجارت ہے وہ خراب ہو میں نے کشمیر میں بہت کچھ دیکھا ان کا development دیکھا ان کے پل دیکھے ان کی سرکیں دیکھی کشمیر کے اندر ظلم تو نہیں جیسے آپ دیکھ لیں کہ ادھر ہم درنے وغیرہ کر دیتے ہیں لوگ تو اس طرح بند کر دیتے ہیں دیکھیں یہ اگر ریاستی ادھر کا ریاستی مسئلہ ہے میں نے ادھر کے لوگوں سے ملا بھی ہوں رہا بھی ہوں ادھر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو وہ بھی آپ کو انٹ مارے گا اگر آپ نہیں مارے آپ دیکھیں آپ دیکھیں جو کشمیر کی پہلے وزیراعظم تھی وہ جو وزیراعظم تھی ان کو آپ پوچھ لیں انہیں بہت زیادہ سہول تھے ان کو دی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ اختیار تھے اس طرح یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھو جی مار دیا ازکار دیا ایسا ادھر کچھ نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا دیکھیں نا شرائط جو ہیں وہ تجارتی امور اور ہمیں بینیفٹس ہوگا تو ہم مانیں گے جس میں ہمیں بینیفٹس نہیں ہے لوس ہے تو ہم بالکل ایکسپٹنگ کریں گے اچھا یعنی اپنے فائدے کے لیے مانیں گے لیکن ان کو دورے کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بینیفٹس ہم لیں اچھا اپنے بینیفٹس لیں ہمیں فائدہ ہو جی بالکل ہو سکتا ہے یہ کونے بھی کو ٹھیک کریں ہاں ہو سکتا ہے کریں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے بینیفٹس سے مقاصد ہے غلط بات ہے اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو ماریں اگر وہ ہندو ہیں وہ انسان ہے ہمارے دل کے قریب ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ماریں دیکھیں انڈیا میں مسلمان بھی تو رہتی ہیں آپ بمکین کے اوپر پھینکنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک فلم بنائی گئی ہے بڑی پی آری آل سائلنٹ انڈا ویسٹرن نورت ٹھیک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ میں دھکیل دیا جاتا ہے لوگوں کو سارے مروا دی جاتے ہیں اور انڈ پر کیا کر لیتے ہیں صلح کر لیتے ہیں تو اس طرح کے جنگ بازی یہ ساری چیزوں نے نکلنا چاہیے آپ سلام کی 63 سال عمر تھی تو ٹوٹل کوئی دس یا بیس جنگوں میں آپ سلام نے حصہ لیا ہے باقی سارے جو ہیں امن قائم کیا ہے لوگوں کے ساتھ پیار محبت بانٹی ہے یہ نہیں کہ آپ جہاں ہندو دیکھو مار دو جتنے ہم مسلمان پاکستان کے لیے جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں اگر آتے ہیں تو معاملات بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور غراب بھی ہو سکتے ہیں غراب اس طرح ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات ہو جائے کیونکہ ویک پوائنٹ زیادہ لوگ پہلے پکڑتے ہیں ہمارے برائی کوئی بھی پکڑ لیں گے اچھائی تو نظر نہیں آتی نہ ہمیں نہ ہونے تو ایسی ہو جاتا ہے کہ چھائی کو دیکھنا چاہیے برائیوں کو نہ دیکھیں اگر ہم نے پہل کی ہے تو اس کے امید امید نہیں ویسے یہ یقین کے ساتھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ دورہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کافی ہمارے روابیت سسٹم ان کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے ہماری کمپنیز ادھر بھی جائیں کونسی کمپنی مختلف کمپنیز جو ہم نے اب یعنی کہ شروع کی ہیں پاکستانی برینڈ جو ابھی انہوں رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعوت نامہ انڈیا کو قبول کرنا چاہیے اور پاکستان میں آنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہیں اندر مہدی ان کے دوست جو بھی ملک ہے ان سے بہت عوام سے پیار کرتی ہے آپ کو چاہیے کہ ادھر آنا ہمارے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا جس طرح پہلے رکھا ہوا تھا کوئی رنجشے ہو جاتی ہے بیچ میں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو ضرور شرکت کرنی چاہیے تو جب اندر مہدی پاکستان میں آئے میں یہی عوام کو کہوں گا کہ ان کا ویلکم کریں صحیح ہے کوئی شرار بازی یا ہولڑ بازی اس طرح ہوتی ہے اس طرح کوئی کام نہ کریں ان کا ویلکم کریں وہ بھی پرائیم منسٹر دیکھیں ہر بندے کو اس کے عددے کے مطابق عزت لازمی دینی چاہیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پرائیم منسٹر اس کو عزت دو یار یہ نہیں کہ وہ آیا آپ نارے بازی شروع کر دو دیکھیں اسلام علیکم ویوورس میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اکتوبر کے میڈ میں پندرہ سے سولہ اکتوبر کو ایسیو میٹنگ ہونے والی ہے اسلام آباد کے اندر جس کے لئے دعوت نامہ پہنچا دیا گیا ہے انڈیا کے پرائیم منسٹر نارندر موڈی کو پاکستان کے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں سے ریجیکشن آئے گی یا وہ اس پرپوزل کو ایسیو میڈان کر لیں گے کیونکہ اگر ہم کھیلوں کے میدان کی بھی بات کریں تو دو شرائط سامنے رکھی جاتی ہے ایک یہ کہ سیفٹی کا پہلے بندوبست کیا جائے دوسرا ٹیروریزم پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو ابھی کون سی نئی شرطیں انڈیا کی طرف سے سامنے آئیں گی یا پھر پرپوزل کو ایسیپٹ کر لیا جائے گا اور اگر پرائیم منسٹر موڈی اسلام آباد کے اندر آتے ہیں ایسیو میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں ایسیو میٹنگ پاکستان کے اندر پورے آٹھ سال کے بعد ہو رہی ہے تو کیا کہتی ہے عوام اس بارے میں اس میٹنگ کے بارے میں دعوت نامے کے بارے میں کیا ریسپونس آئے گا بھارت کی طرف سے عوام سے جانتے ہیں ان کی رائے ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آسکتے کیوں پاکستان اور انڈیا کے ویسے محبت بہت ہے آپس میں اس لیے وہ نہیں آئیں گے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آپس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کافی معاملات ایسے ہیں جو ان دونوں کے آنے سے بہتر ہو جائیں گے اور مزید مجھے بتائیں ان کا دعوت نامہ پہنچانا چاہیے تھا یا نہیں کیسا کام کیا ہے ہم نے دعوت نامہ پہنچانا چاہیے اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے آخر ہمارا ملک امساہ ملک ہے وہ اچھے لوگ ہیں یہاں پہ بھی اچھے ہیں وہاں پہ بھی اچھے ہیں سب اچھے تو اس میں کوئی برائی تو کوئی نہیں ہے اگر وہ آج آتے ہیں اسلام آباد کے اندر میٹنگ اٹینڈ کرنے تو یہ کیسا عمل ہوگا عمل کا تو پتہ نہیں لیکن آج 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 تو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور پتہ بھی کوئی نہیں کیا دل میں رہتا ہے ان کے یا نہیں رہتا لیکن آج 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 تو بہتر ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کوئی انڈیا کے پاکستان رسدے کھلیں ہم بھی جائیں سہر کرکے ہیں اچھا کیوں وہاں کا بھی کلچھار اچھا ہے وہاں پہ بھی ہزمارے جیسے لوگ رہتے ہیں آہ اور اچھے لوگ ہیں سارے بڑے تو نہیں ہے جساں یہاں پہ چھو تھے بھرے ہیں اچھے برے لوگ تو ہری جگہ ہوتی ہیں تکاہ برایاں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کر ہم وہاں پہ کلچھر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ڈشنز دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کھانا بھینا چیک کرنا چاہیے مسلمانوں کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان بھی وہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اندو مسلمانوں کے آپ نے بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو لیکن یہ کہ یہ خبریں آجاتی ہیں منظر ارام پر کئی نہیں آتی تو اسی طرح وہاں پہ انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں وہ تو یہاں پر بھی چرچز ڈھانے کی خبریں آ جاتی ہیں پھر اگر وہاں سے بھی آ جاتی ہے تو دیکھیں دونوں کانٹریز میں پھر پھلکے پھلکے ہاں اچھا مجھے یہاں پر یہ بتائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے اگر پرائیم منسٹر مودی ہیں ان کے کانٹریز سے کوئی بھی ایسیو میٹنگ یہاں اٹینڈ کرنے آتا ہے تو شنگھائی کوپوریشن اورگنیزیشن یعنی ایسیو میٹنگ کے اندر تو آپس کی کلیبریشن میں زیادہ ڈسکس ہوتا ہے تو کیا ان کے اور ہمارے کوئی ایسی بات ہو جائے کیونکہ ویگ پوائنٹ آدھا لوگ پہلے پکڑتے ہیں ہمارے برائی کوئی بھی پکڑ لیں گے اچھا ہی تو نظر نہیں آتی نہ ہمیں نہ انہیں تو ایسی ہو جاتا ہے کہ اچھا ہی کو دیکھنا چاہیے برائیوں کا نہ دیکھیں تو باقی یہ اگر پرائیم منسٹر مودی اسلام آباد آ جاتے ہیں تو مجھے خطرہ کہیں ایسی ہو کہ اندر پہلا ٹاپک کشمیر نہ ڈال دیں کشمیر کا کچھ بھی نہیں ہونا کشمیر کا تو ویسی اپنا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو مشکل یہ وہ معاملات آج تک نہیں ہلوہ ستتر سالوں میں آگے کیا ہونا ہے وہ پوری دنیا ملکے نہیں کر سکی تو ان دونوں نے کیا کرنا ہے وہ کشمیر بھی نہیں چاہتا کہ جی ہم ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ رہیں وہ بھی کہتا ہم اپنے انڈیپینڈن ملک بن جائے ہمارا کشمیر تو آج بہت آگے پہنچ گیا میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی پہ نا فوکس کرنا چاہیے ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نیبرنگ کنٹریز سے کیسے بنا کر رکھنی ہے افغانستان سے ہماری نہیں بنتی بنگلادر سے ہماری نہیں بنتی انڈیا سے ہماری نہیں بنتی بھئی اس وقت ہمیں نا مضبوطی کی ضرورت ہے دنیا میں اپنے بانڈ کو بنانے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا زمانہ ہے ہم تو پروپرلی آئیزولیٹ ہو گئے ہیں یہ نا بڑوں کے ان کے آپس کے معاملات ہیں تو کچھ لڑائی جگڑے بھی چل رہے ہیں جس طرح افغانستان کا پاکستان قید تخریب کاریوں اور یہ بم دماغے ہو رہے ہیں تو الزامات آتے ہیں کچھ وہ بھی مانتے کچھ یہ بھی مانتے کچھ انڈیا والی بھی ایسے ہی معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے اگر یعنی سیفٹی کے ساتھ کیا ہے جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل ہے ہاں مشکل ہے بہت مشکل ہے باقی اگر آجاتے تو آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر بھی آ سکتی ہے لیکن اگر بہترین آئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو شاید پھر اسلام آباد کی جگہ کسی اور کنٹری میں لے جائے نہیں اور کہا جانا ہے میٹنگ میں انڈیا کے پریزنس بڑی معنی رکھتی ہے نا اس لیے نہیں رکھتی ہاں رکھتی تو ہے لیکن اب آئے تو پھر ہی ہے نا آج ہاں تو بہتر ہے اس میں مسئلہ تو کوئی بھی نہیں اگر نہ آئے تو پھر ہم چل جائیں گے ہم چل جائیں گے تو اور کیا پھر یہی ہوگا کچھ نہ کچھ مطلب اتنا مطلب وہ ہے کہ چلو ہو جائے کسی طریقے ہو جانا چاہیے دیکھیں کیونکہ کافی ساری ٹریڈنگ ہماری اسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ان کے پاس ہے تو وہ پھر آپس میں بہال ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے انڈیا کون ہے کون ہے کون ہے نہیں پتا چلو کوئی بات نہیں جی بہت بہتر کی ہے موشت کے لحاظ سے بہت بہتر کی ہے شباہ شریف صاحب نے جو اس طرح کا اقدام کی ہے اور اس طرح کی جو پہل کی ہے تجارتی لحاظ سے یہ بڑا زبردست اقدام ہے اسے ہماری موشت بہتر ہو سکتی ہے اور کاروباری معاملات درست ہو سکتی ہیں بہت اچھا کی ہے شباہ شریف صاحب نے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ریجیکشن آئے گی یا پھر وہ کہیں گے ہاں ہم آ رہے ہیں دیکھیں ہماری تو کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہم تجارت کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور پاکستان میں غربت جو ہے اس کو کور کریں ہم نے کوشش کی ہے آگے ایکسپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا یہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ امید ہے انشاءاللہ ایکسپٹ کریں گے اس بار امید ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں گے اگر وہ اسلام آ جاتے ہیں تو یہ کتنا اچھا رہے گا ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو مطلب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان آنے کا ان کو کوئی اشتیاک یا شوق نہیں ہوتا وہ پہلی بات سیفٹی کی کرتے ہیں یا پھر وہ پہلی بات ٹیرورزم کی کرتے ہیں بلکل ایسے خدشیات ظاہر ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی پہلے جو حکومتیں آئی ہیں اس میں ان کے ساتھ روابط اور مودی حکومت کے ساتھ ان کے روابط بہت زبردت اور مضبوط ثابت ہوئے ہیں جس میں تجارتی معاملات اور دوسرے جو امور ہیں وہ کافی درست ثابت ہوئے ہیں ان کے تو امید ہے ایک امید کی کرنہ ہو سکتا ہے مودی صاحب پاکستان کو دورے کو ایکسپٹ کریں لیکن ان کے جو شرطیں ہوں گے کیا ہم وہ مان پائیں گے دیکھیں نا شرائط جو ہیں وہ تجارتی امور اور ہمیں بینیفٹس ہوگا تو ہم مانیں گے جس میں ہمیں بینیفٹس نہیں ہے لوس ہے تو ہم بلکل ایکسپٹنگ کریں گے اچھا یعنی اپنے فائدے کے لیے مانیں گے یہ دیکھیں نا ویسے تو کشمیر کا تنازہ ہمارا ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ان کو دورے کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بینیفٹس ہم لیں بینیفٹس ہمیں فائدہ ہو جی بلکل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کریں گے انشاءاللہ اچھا مجھے آپ یہاں پر یہ بتائے گا اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو کہیں پہلا کشمیر کا تو نہیں اٹھا لیا جائے گا ایسی ہو کے اندر کشمیر کے دیکھیں یہ تجارتی مقاصد کے لیے ان کو بلایا گیا ہے اور ہو سکتا ہے امور جو ہے وہ زیادہ تر تجارت کے لحاظ سے ہی ہوں کشمیر کے مجھے نہیں لگتا کشمیر کا ایشو یا اس طرح کوئی معاملات اٹھ سکتے ہیں ویسے امید ہے جو معاملات ان کے ساتھ تیہ ہوئے ہیں وہ وہیں پہ سٹوپس ہوں اچھا ایسیو میٹنگ کے اندر زیادہ جو فوکس ہے وہ آپس میں کلیبریشن ٹوریزم پریڈ ٹائز ایکنومک ٹائز کو بہتر کرنا آپس کے تعلقات کو بہال کرنا اس پر زیادہ دیا جاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایسیو میٹنگ کے اندر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کچھ بہال ہو سکتے ہیں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اگر ہم نے پہل کی ہے تو اس کے امید امید نہیں ویسے یہ یقین کے ساتھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ دورہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کافی ہمارے روابیت سسٹم ان کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں تو کیسے مدد کر سکتے ہیں ہماری وہ ہماری کافی دیکھیں نا ہم بھی تجارت کئی سمال ادھر سے جا رہا ہے نمک وغیرہ کوئیلہ ٹھیک ہے نا اور ادھر سے بھی سبزیاں وغیرہ کئی چیزیں آپ خرید رہے ہیں نہیں جا رہا ہمارا یہ اب بھی ہم نے سٹوپ کیا ہے نا جب تجارتی صورتحال ان سے بہال ہو تو پھر یعنی کہ سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بی بھی آپ کو پتا ہے 1.62 بلین ڈالرز کی میں دیکھ رہی تھی ہم ان سے چیزیں لیتے ہیں یا بھی لیٹرس ریپورٹ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری اپنی کمپنیز کافی لو ہے کافی سلو ہے ٹھیک ہے نا جب یعنی کہ یہ اب ٹرینڈ پہ آئیں گے نا اب پہلے ان کو دوڑا دینا اور تجارتی معاملات پہ ان کے ساتھ کام کرنا وہ ہو رہا تھا اب اس میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو آیا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات کافی بہتر اور ہماری کمپنیز ادھر بھی جائیں کونسی کمپنی مختلف کمپنیز جو ہم نے اب یعنی کہ شروع کی ہیں کونسی پاکستانی پاکستانی برینڈ جو ابھی انہوں رہے ہیں ہمارے تو خود دوسروں نے یہاں آگر فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں بلکل دیکھیں نا ہر انسان کو امید کی خواہش کرنی چاہیے اکنومک ٹائس تو بہتر ہوں گی انشاءاللہ یہ بتائے گا عوام جو ہے ہماری کیا پاکستان کے اندر پرائم منسٹر عمودی سے نفرت کرنے والے بہت موجود ہیں تو اگر وہ یہاں آتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف عوام ہو جائے گی یا پھر ایک وہ جیسے احتجاج کیونکہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کوئی بھی احتجاج یا جلزہ جلوس ہو تو پہلا نام انڈیا کا رکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے اگینسٹ غزوہین لڑنی ہے اور ہم نے فتح حاصل کرنی ہے ہم نے ان سے کشمیر لینا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اگر وہ یہاں آتے ہیں عوام کا کیا ریاکشن ہوگا دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے جب دعوت دی تھی مودی صاحب کو اور وہ آئے تھے پاکستان میں تب اس طرح کے کوئی نتائج نظر نہیں آئے امید ہے اس مر بھی اس طرح کے کوئی معاملات نظر نہیں آئیں گے حالات بدل گئے ہیں حالات اغوانستان والے یا بنگلہ دیش والے بلکل نہیں ہوئے کافی یعنی کہ اس کو عوام بھی ایکسپٹ کرے گی ہمیں اپنے بینیفیٹس سے مقاصد ہے بینیفیٹس چلے اللہ کرے وہ آئیں تینکیو سو مچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعوت نامہ انڈیا کو قبول کرنا چاہیے اور پاکستان میں آنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہیں اندر مودی ان کے دوست جو بھی ملک ہے ان سے بہت عوام سے پیار کرتی ہے آپ کو چاہیے کہ ادھر آنا ہمارے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا جس طرح پہلے رکھا ہوا تھا کچھ رنجشے ہو جاتی ہیں بیچ میں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو ضرور شرکت کرنی چاہیے اس میٹنگ کا مطلب ہی ہے ہمارے ملک میں تجارت ہونی چاہیے ہم بس ہم یہ چاہتے ہیں اب دیکھیں نا انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا دوسری بات یہ دیکھیں کہ افغانستان اتنی جنگ لڑ کے اور وہ قرضے سے پاک ملک ہو گیا ٹھیک ہے وہ دیکھ اگر اگر ہم نے کوئی سٹین نہ لیا تو افغانستان بھی ہم سے کتنا آگے نکل جائے گا ہماری وہ دیکھیں نا ابھی بھی ابھی بھی ہم اپنے ملک کو کھڑا کر سکتے ہیں دیکھیں میں نواشی شباشی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دور حکومت میں ایک سو ڈیر سر بے کا کی لے کیا تھا تھا کلو اب وہ چار سو پانچ سر بے پہ چلا گیا آپ کو عوام کا خیال کرنا چاہیے اور زیادہ فوکس اپنی تجارت پہ دینا چاہیے کیونکہ تجارت ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا انڈیا دیکھیں نا انڈیا اپنے لوگوں کو جو ادھر انڈسٹری وغیرہ لگاتے ہیں انڈیا ان کو سہولت دیتا ہے انڈیا ان کو سفسڈی دیتا ہے تو ہمارے جو یہاں پہ تجارت وہ لگاتے ہیں انڈسٹری وغیرہ ہم ان کے اوپر ٹیکسی دنے ٹھوک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے باگ یا نہیں بہتر ہے میں آپ کو بتاؤں سر یہاں سے تو کافی زیادہ کار انڈسٹری جو ہیں وہ بھی چلی گئی ہیں وہ کہہ رہے ہمیں پروپیٹی نہیں ہو رہا دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بتائیں جب بھی پاکستان کے اندر کوئی کھیل بھی کھیلنے کی بات ہوتی ہے یا کچھ بھی بات ہوتی ہے انڈیا کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جب تک سیکیورٹی نہیں ملے گی ہم وہاں نہیں جائیں جب تک وہ ایک یہ بھی تجارت سب سے بری بات 2019 میں ہم نے بند کی تھی ہم نے بارڈرز بند کی ہم نے کہا کوئی تجارت نہیں ہوگی جب کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا کشمیر کا ساتھی اپنا مسئلہ ہے جب کشمیر سے پوچھو انگی تو وہ کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہ انڈیا کے ساتھ ہم خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بند ختم کرنی چاہیے وہ انڈیا اور کشمیر کا مسئلہ ہے شروع سے پاکستان انڈیا لہیدہ ہوا ہے تب انہوں نے انٹریس کیوں نہ لیا آج سے 20 سال پہلے جب لینا چاہیے تھا اب کشمیر میں چلے جائیں میں ادھر گیا ہوں ادھر میں نے دیکھی ہے میں دیکھ ہیں میں ادھر رہا ہوں میرے پاس انڈیا کا ویزا سارا کچھ ہے میں گھوم کیا آیا ہوں میں آج سے دس سال پہلے گھوم کیا آیا ہوں جانے کی اجازت تھی تب اجازت تھی تب تین سو ستر مودی صاحب نے دکھاؤ ادھر آپ پریشان ہو جائیں اتنی تین بڑی انڈسٹی میں ایک انڈسٹی میں انڈیا کی دیکھی ہے تقریبا بس کچھ پندرہ منٹ چلتی رہی ہے وہ انڈسٹی ختم نہیں ہوئی وہ کشمیر کے لوگ کیا ہے ان کے اوپر فیدہ ہے وہ غیر مسلم ہوگے ادھر جو ہو سکے تجارت پر فوکس دیں ان کو آپ چھوڑ دیں ان کے حوالے کریں کشمیر میں بہت کچھ دیکھا ان کے پول دیکھ ان کی سرکیں دیکھی کشمیر کے اندر ہاں ادھر میں نوازی شباز صاحب سے اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ جس جگہ پہ ہم کھرے ہیں جہاں میں بیس روپے تو ہوں گا اور ایسی والی ایر کڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ٹوکر نیاز بیک پہ جاؤں گا میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے ادھر امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا کرزہ تو جب تجارت ہوگی کرزہ ختم ہو جائے ایک بات مجھے آپ یہاں پر بتائے گا جب آپ نے انڈیان کشمیر کا وزٹ کیا تھا آپ کو وہاں ظلم نظر آیا تھا ظلم تو نہیں جیسے آپ دیکھ لیں کہ ادھر ہم در نے وغیرہ کر دیتی ہیں لوگ تو اس طرح بند کر دیتی ہیں دیکھ یہ اگر ریاستی ادھر ریاستی مسئلہ آپ دیکھیں جو کشمیر کی پہلے وزیراعظم تھی ان کو آپ پوچھ لیں انہیں بہت زیادہ سہول تھے ان کو دی ہوئی تھی ان کو بہت زیادہ اختیار تھے ان کے پاس تھے لیکن وہ صرف یہ چاہتے ہیں ان کا میں نے پوائنٹ جو نوڈ کی ہے انڈیا والوں کا وہ یہ چاہتے سکھ بھی ہے مسلمان بھی ہے الحمدللہ ہم تو نہیں جگر تھے کبھی ہم جگر تھے ہیں کوئی بھی ان کی تخیر ہو جاتے ہیں وہ ایک اور مسئلہ ہے جہاں لوگ ایک سمائنڈ ہوتے وہاں اس طرح جگرے نظر آتے ہیں جگرے ہو جاتے ہیں لیکن جس لوگ آپ کو بڑا جاتے ہیں یہ نہیں بات ہے میں وہ بات نہیں کہا رہا جیس طرف یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھو مار دیا از کر دیا ایسا ادھر کچھ نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا ہوا لیکن میں نے جب دیکھیں اب میری بہین ہو اگر میری بہین کی عزت کی طرف کو دیکھے گا تو میں بھی برداشت نہیں کروں گا کوئی بھی ہو ہندو کی بیٹی ہو یا سکھ کی بیٹی ہو وہ ہماری بیٹی ہے ہمارا کام ہے اس کی عزت کی حبادت کرنا مسلمان تھے وہ خوش تھے ان کو سہولتیں مل رہی تھی یہ کچھ اناثر ایسے ہوتی ہیں جو تیش مسلمان پورا اپنا گروپ گئے ہوئے تھے اللہ کا شکر ہم اچھا گھوم کے آئے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں ریندر مودی صاحب آپ ادھر آئے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ادھر ضرور آئے ہم ہم بیلکم کریں گے آخر سوال کتنا فائدہ ہوگا اگر ہمارے ملک میں کسی چیز کی شوٹنگ ہو جائے ہم اپنا برادر ملک ہے اس سے لے لیتے ہیں اس طرح آتا جاتا تھا ہمارا بہت کریں پھر دوسرے کو چھڑوا لیں گے کوئی بات نہیں ہمارا ملک ٹھیک ہوگا تو دوسرے کو چھڑوا یں تو پہلے تجارت ہوتی تھی تو بڑا ٹماتر سارے انڈیا سے آتے تھے ہمارے تو بڑی خوشی ہوتی تھی اب جو بند کر دی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے کھولے تاکہ ہمیں بھی روزگار ملے ٹھیک ہے وہاں لگتا نہیں ہے کہ وہ اسیپٹ کریں گے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے ہماری باتیں اپنی جگہ ہیں یہ تجارت جو ہے تاکہ دونوں ملک ترقی کر سکیں جی بلکل اچھا جب بھی پاکستان آنے کی بات ہوتی ہے تو دو باتیں پہلے کہی اگر یہی دو پوائنٹس کو مدی نظر رکھا جائے یا وہ یہی دو پوائنٹس ریز کرے پھر پاکستان دہشت گرد یعنی ہم کھڑے ہیں اللہ معاف کر اور جو لوگ ہیں ہم دہشت گرد ہم نہیں بھائی ہر ملک میں اچھے برے لوگ مجود ہوتے ہیں آپ انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا میں ریسنٹ لی جیسر کی کیس ہوئے تو آپ دیکھ لیں ہر ملک میں اسی طرح پاکستان میں چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو اس طرح کی شرادت بازی کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو امن خراب ہو جو ہماری تجارت ہے وہ صحیحت جو ہے وہ خراب ہو تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پاکستان میں لازمی آنا چاہیے اچھا مجھے یہ بتائے گا میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے یہاں پر کوئی جلسہ بغیرہ ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ نہ غزوہ ہند لڑنی ہے ہم نے موڈی صاحب کا یہ کرنا ہے ہم نے انڈیا کے ساتھ بم پھینک نا تو ہیں تو ہمارے پاکستان کیوں کہ دماغ خراب ہے ایسے کہ بم پھینک دو یاد کہ وہ اپنا کام کر رہے ہم کہ ہم نے بم پھینک رہے تو یہ کتنی غلط بات ہے دیکھیں یہ بلکل غلط بات ہے اسلام چیز کی اجازت نہیں دیتا یہ صرف چند لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دماغ بھر دی ہیں گندے کہ جنگ کر دو یہ آپ کیوں نہیں سوچتے اگر آپ ادھر بم پھینکو گے آپ کے اوپر بھی گر سکتے سلح کر لیتے ہیں تو اس طرح جنگ بازی ساری چیز سال عمر تھی باقی سارے جو امن قائم کیا لوگوں کے ساتھ پیار محبت بانٹی ہے اب پاکستان میں ہندو پنجاب پولیس کے پاکستان کے لیے شہید ہوئے رہیم جار خواہ میں پاکستان میں ہندو رہتے ہیں وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں تو اس طرح کی جنگ بازی سے نکل چاہیے چائنا جاپان کوئی بھی ترقی ملاقع جنگ کا سوچتا بھی نہیں ہے ہمارے جیسے جو غریم ملاقع جہاں بے روزگاری ہے وہ کہتے ہیں جنگ کریں باقی جو خوشحالی زندگی گزار رہا جنگ کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہر بند اپنی زندگی گزار ایک آخر سوال آپ پر میں پوچھنا چاہوں گی اگر پرائم نیسٹر موڈی آ جاتے ہیں سیو میٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگوں کے تعلقات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں کتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جب تجارت کھولے گی تو کئی ایک بندے کو روزگار نہیں ملے گا لاکھ لوگ کو روزگار مل سکتا ہے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں آئے میں یہی عوام کو کہوں گا کہ ان کا ویلکم کریں کوئی شرار بازی اس طرح کوئی کام نہ کریں ان کا ویلکم کریں دیکھیں ہر بندے کو اس کے عدے کے مطابق عزت لازمی دینی شایئے اسلام یہ کہتا کہ اگر پرائیم منیسٹر اس کو عزت دو یار ہمارے جو پاکستان کے لوگ دماغ بہت گروبت کی وجہ سے صحیح ہمارے مزور بیٹھے ہوتے سو سو دو بندہ روڈوں پر بیٹھ ہوتا جی دیکھیں جب تجارت ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے جب ان کے لوگ ادھر آئیں گے ہمارے لوگ ادھر جائیں گے تب ہمارے ملک خوش آگر آج آتے ہیں یہاں سیکھ لو جانور جو کبھی جنگ نہیں لڑتے یہ جو ہے جنگ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے تو اسلحہ جو خریج لیں ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم جنگ کے لئے خریج رہے یہ صرف دفاع کے لئے ہر ملک نے دفاع کے لئے رکھا ہوتا ہے ہم نے اگر رکھ ہے تو انڈیا کے پاس ہمارے سے جدید نہیں نتیار ہیں تو ہر ملک صرف اس لئے رکھتا کہ ہمارے دفاع ہو سکے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم کسی ملک پر اٹیک کر دیں دیکھیں کشمیر ہے بیٹھ کر بات کر رہے نہ انڈیا کے لوگ مرے نہ ہمارے مرے نہ کشمیر کے مرے بیٹھ کر مسئلہ کر لینے شاہیے انڈیا لیتا ہے انڈیا لیلے پاکستان لیتا پاکستان لیلے لیکن کسی بے گناہ جو لوگ ہیں ان کی جان نہیں جانی شاہیے